الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلا آلہ واصحابه ذب الخير والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسیبتم ان تدخلوا الجننة ولما يأتکم مثل الذین خلقوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی يقول الرسول والذین آمنوا معه متانسر اللہ علا ان نصر اللہ قریب صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت معارف صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالی واصحابہ الكرام ابنہ الكریم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سرمدن ابدا قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤگے اور تم کو ویسی مصیبتیں نہیں پہنچیں گی جیسے پچھلوں کو آئی تھی پہلے والوں کو جس طرح سے آزمایا گیا تھا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اب ویسی آزمائش تم پر نہیں آئے گی ان لوگوں کا حال کیا تھا قرآن کہتا ہے مستہم البعصاء والضراء وزلزلو ان لوگوں کو خوشکیوں نے اور مصیبتوں نے اتنا جکڑ لیا تھا کہ وہ ہلا دئیے گئے ہلا دئیے گئے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معاہمتا نصر اللہ یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی ایمان والوں نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی پھر مولا فرماتا ہے علا ان نصر اللہ قریب آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے عزیزہ نگرامی قرآن کی آیات بینات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنا مستقبل اس میں تیہ کرتے ہیں ہمارے لیے قرآن عظیم ماضی بھی بتاتا ہے حال بھی ہے اور مستقبل بھی بتاتا ہے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے آج کے زمانے میں کہ ہم کرنٹ سیچویشن پر موجودہ حالات پر اپنا حل تلاش کریں تو ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں اللہ کے کلام میں تلاش کریں کیونکہ قرآن عظیم جب نازل ہوا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف یہ مکہ والوں پر یا اس زمانے والوں پر نہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے نازل ہوا ہے تو ضائف سی بات ہے اگر وہ کتاب آج ہی کے لئے بھی ہے تو آج کے مسائل کا بھی حل بتائے گی کل کے لئے ہے تو کل کے مسائل کا بھی حل بتائے گی لوگ آج جن حالات سے گزر رہے ہیں حالات کسی سے مخفی نہیں ہیں چھپے نہیں ہیں سب جانتے ہیں عزیزانِ گرامی وقعہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ تمام مومنین بلکہ مسلمانوں میں کچھ اگر بے عمل ہے یا آوارہ گردی کرتے بھی ہیں ان لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ رمضان میں سیدھے ہو جاتے ہیں رمضان کا احترام کرتے ہوئے جھگڑے فسادات مار پیٹ سے وہ خود بھی بچتے ہیں یعنی اس طبقے کی بات میں کر رہا ہوں جو ہمارے جماعت کا بگڑا ہوا طبقہ ہے ان نوجوانوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں وہ احترام سے اور عدب سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں بہت ساری چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور کرتے ہیں لیکن اب جو رمضان ہم پر آیا ہوا ہے پورے ہندوستان بھر میں جو فسادات کی آگ بھڑک اٹھی ہے اور سارا الزام مسلمانوں پر ہے کہ یہ پتھراؤ کیا کرتے ہیں یا دوسروں کو چھیڑ چھار کرتے ہیں میرے عزیزوں یہ غیر معقول بات ہے غیر منطقی بات ہے کچھ لوگ دلی سے فساد کرنے کے لئے ایم پی تک آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ گجرات سے کرنا تک ادھر سے ادھر سفر کر کے پہنچتے ہیں تو بات صاف نظر آتی ہے کہ منصوبہ بندی کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ یہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں ان حالات میں اے مسلمانوں آپ کس طرف جائیں گے آپ کا حل کیا ہے ضائع سی بات ہے اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ میں تھوڑی دیر بعد عرض کرتا ہوں اس کے علاج کیا ہے پہلے تو میں یہ تاریخ بتا دوں کہ یہ ہمارے ساتھ نیا نہیں ہو رہا ہے یہ نیا نہیں ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی مصطفی اقبال نے کہا ہے پہلے دن سے ہی یہ مارکہ آرائی چلتی رہی ہے ابو لہب کے شرارے اور مصطفی کریم کے چراغوں کی ہاں یہ پہلے دن سے چلتا آرہا ہے اور یہ تاریخ میں ایک دو نہیں بے شمار واقعات ملیں گے کہ دنیا کو تمہارے چہروں سے تمہارے وجود سے تمہارے گھروں سے نہیں بلکہ براہ راست اسلام سے انہیں تکلیم اسلام ہی اہم ان کے لئے ہے اور ہمارا یقین یہ کہتا ہے ہمارا یقین یہ کہتا ہے آج جو لوگ مسجدیں جلا رہے ہیں خانقاہیں اڑا رہے ہیں یا دکانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں یا پتھر وازی کرتے ہیں یا لاتھی مارتے ہوں کچھ بھی کرتے ہوں میرے تاریخ کے اوراق دہراتوں اگر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہی پتھر مارنے والے ایک دن اللہ اکبر کی صدائیں بھی لگائیں کیا طائف کا وہ واقعہ نہیں معلوم جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے تو آپ کا پھولوں کی سیج پر استقبال نہیں کیا گیا تھا آپ کا سواگت نہیں کیا گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت زید کے ساتھ تنہا طائف گئے ہوئے ہیں بات کیا تھی صرف کہ طائف والوں کو اللہ کی طرح بلائیں طائف والے پورے پری پلان ایسا نہیں ہے کہ اچانک منصوبہ بندی کے ساتھ چھتوں پر کھڑے رہے عباشوں کو کھڑا کیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں جب آئے تو انہوں نے کانچ کے ٹکڑے پھینکے نوکیل پتھر پھینکے اس قدر کہ تنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں اور ساتھ میں حضرت زید ہیں وہ کہتے ہیں کبھی وہ ادھر سے آتے ہیں کبھی ادھر سے آتے ہیں کہ پتھروں سے اپنے آقا کو بچھا لیں لیکن پھر بھی پتھر گرتے چلے گئے گرتے چلے گئے تھوڑی دیر میں دیکھا تو رسول پاک کی پیشانی لہو الحام تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقنص سے خون بہتا رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوراہے پر کڑے رہے پھر بھی بلاتے رہے کہ اے لوگو آؤ اس رب ذل جلال کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کیا دعوت کا سلسلہ ختم نہیں کیا اس وقت تک پکارتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک گئے تو ایک پہاڑ کی اوٹ پر ایک پہاڑ کے کنارے پناہ لینے کی غرض سے آپ تشریف لے گئے وہاں بھی طائف کے ظالموں نے پہاڑ کے اوپر سے پتھر کو پھیکنے کی کوشش کی بہت بڑا پتھر جس کو ہلا دیا جائے تو وہ ڈھلکتے ہوئے نیچے کو آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گر جائے لیکن فرشتوں نے اس پتھر کو روک لیا حضرت زید فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی نالین پاک میں نے نکالنا چاہا تو نالین خون سے جم چکی تھی تلووں میں اتنا خون تھا کہ نالین پاک چھپک گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک نکال کر کے انہوں نے دھویا چہرہ پاک کو شاف کیا تین دن تک طائف میں قیام کیا کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں تھا کوئی آپ کی وہاں پر حمایت والا نہیں تھا پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع رہے روایات میں ملتا ہے کہ عذاب کے فرشتے آئے جو پچھلی امتوں پر عذاب لاتے تھے وہ فرشتے آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہی ملائکہ ہیں جنہوں نے قوم سمود پر عذاب نازل کیا قوم لود پر عذاب نازل کیا اور دیگر امتوں پر جب ان کی نا فرمانیاں بڑھتی تو عذاب نازل کرتے آپ حکم فرما دیں تائف شہر دو پہاڑوں کے بیچ میں آباد ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں شہر آباد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائے ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں گے یہ بستی ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی اس کا نشان نہیں رہے گا رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیہ الفاظ عرض کیے تھے وہ حدیثوں میں آج بھی موجود ہے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اے خلاقِ عالمین مولا قدیر کی بارگاہ میں میرے آقا ہاتھ اٹھا کر یوں کہتے ہیں کہ میں قلت حیلتی میں اپنی کمزوری کی شکاہت کرتا ہوں کہ میں ان تمام چیزوں کو ان لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکا اور پھر یوں عرض کرتے ہیں کہ مولا ان لوگوں نے پتھر ورسا ہے انہوں نے مجھے مارا یا تکلیفیں دیں مولا اگر تُو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں ہے انہوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا اس کی مجھے پرواہ نہیں اگر تُو مجھ سے ناراض نہیں ہے مولا اگر تُو راضی ہے تو یہ سارے کام میں خوشی خوشی قبول کرتا ہوں یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے اور اس کے بعد طائف والوں کے بھی کیا کہا حضرت زید کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانے لگے صحابی سے اپنے غلام سے زید سے کہا کہ زید میں ان کی نسلوں میں کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں آت پتھر ورسا رہے ہیں میں ان کی نسلوں میں کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں میرے آقا ویسی تشریف لے گئے چند سالوں کے بعد پورا پورا طائف دائمہ نے اسلام میں داخل ہو چکا تھا چودہ صدیوں گزر گئی حرم پاک سے لے کر طائف کا آپ سفر کریں پورے عرب کو آپ دیکھ لیں لیکن طائف آج بھی وہ شہر ہے جہاں سال بھر میرے مصطفیٰ کی میلاد پڑھی جاتی ہے طائف میں خود دیکھا ہوں آج بھی بہت سارے وہاں پر مشایف موجود ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گھرانے آج بھی طائف میں موجود ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دور بین نگاہ بتا رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج شیطان کے بہکاوے میں آ کر پتھر تو اٹھائے ہیں کل ان کی نسلیں کلمہ طیبہ کا ورد بھی کریں گی اور پرچلیں اسلام یہی لہرائیں گے میں آج یہی کہتا ہوں پتھر مارنے والوں سے اے مومنوں انتظار کرو رب ذل جلال جب اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو کبھی دشمنوں کے خیمے سے ہی بچوں کو اٹھاتا ہے اسی لئے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسبان سنم خانے سے کبھی رب تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے میں آپ کو ایک صحابی کی بات بتاتا ہوں سعید بن عامر ایک مکہ مکرمہ کے نوجوان نوجوان ان کی عمر صرف سولہ یا سترہ سال کی ہے وہ کہتے ہیں مکہ میں بڑے عیش کے ساتھ رہتا تھا بڑے پیسے والے گھر سے آپ کا تعلق تھا کہتے ہیں ایک بار مکہ میں شور ہونے لگا شور ہونے لگا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا روز روز کچھ میں کچھ معاملہ ہوتا تھا مکہ میں موگلین چین تو ہوتی رہتی تھی کبھی اس کو پکڑا کبھی اس کو پکڑا کبھی اس کو مارا یہاں تک کے شہادتیں بھی ہوئی اور مکہ میں یہی ڈسکشن چلتا رہتا تھا آج مدین محمد کے غلاموں کے ساتھ ایسا ہوا ہے ایک دن مکہ میں بڑا شور مچ گیا یہ سعید کہتے ہیں میری جوانی کا وقت تھا میں بھی اس شور کے پیچھے پیچھے بھاگا تو دیکھا مکہ کی آبادی سے قریب باہر کی طرف ایک بہت بڑا مجمع جمع ہے بہت سارا جمع غفیر لوگ جمع ہیں میں اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے اندر گیا تو دیکھا بھیڑ کے بیچوں بھی ایک کھمبہ گاڑا ہوا ہے اور اس پر ایک شخص کو لٹکایا گیا ہے اور پورے مکہ والے ارد گرد کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے یہ کون نوجوانے جس کو لٹکایا گیا ہے مکہ والوں نے کہا یہ خبیب ابن عدی ہے یہ محمد کا غلام ہے آج پکڑا گیا ہے اسے مارا جا رہا ہے کہا یہ سعید بن عامر کہتے ہیں میں دیکھتا رہا وہاں پر ابو جہل بھی تھا اور بھی دیگر لوگ بھی تھے وہاں پر خبیب کے ساتھ جو جو کیا جا رہا تھا تالیاں مار مار کر کے لوگ دیکھ رہے تھے خبیب کے ناکنوں کو پکڑ سے کھینچا جا رہا تھا ان کی ناک کاٹی جا رہی تھی کان کاٹے جا رہے تھے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیڑی جا رہی تھی اور انہیں مار مار کر کے پتھروں سے پکارا جا رہا تھا تو کہتے ہیں کہ ان پتھر ماننے والوں میں میں بھی شامل ہو گیا دیکھا کہ ہر جگہ سے ایک پتھر اس پر پڑ رہا ہے شاید کسی بڑے گناہ کا مرتقب ہے شاید یہ بہت بڑا گنہ دار ہے پتھر ماننا سباب ہوگا سب لوگ پتھر مان رہے تھے میں نے بھی مارا مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا جرم کیا ہے مکہ میں جب کسی کو بڑی سزا دی جاتی تو سارے لوگ حصہ لے لیتے ماننے کے لیے ہم بھی شامل ہو گئے کہتے ہیں مارتے مارتے وہ وقت بھی آیا کہ سولی پر ہی خبیب کی سانسیں اکڑ گئیں اور وہ انتخال کر گئے ان کا چہرہ لٹک گیا لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ سولی پر چڑھ کر کے آخیر میں عربی میں اشعار گنگنا رہا تھا عربی میں اشعار پڑھ رہا تھا خبیب کے وہ اشعار بھی یاد رکھے کون سعید بن عامر سولہ سال کا جوان ہے کہتے ہیں باملہ ہو گیا ان کو مار دیا گیا قتل کر دیا گیا پھر سب گھر چھلے میں بھی گھر آیا مجھے صرف اور صرف وہ واقعہ میرے ذہن میں گردش کرتا رہا بار بار سوستا رہا کتنا بھیانت جرم اس نے کیا تھا کہ پورے مکہ والوں نے مار دیا جس ان کی بوٹی بوٹی کر دیا پھر رات کو جب سوتے ہیں سعید بن عامر کہتے ہیں میرے خواب میں وہی خبیب ابن عدی آ گیا میں نے دیکھا خبیب آج تجھے مارا گیا ہے تیری کیا قیفیت ہے خبیب میرے خواب میں آ کر مسکرانے لگا مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہر پتھر پر مجھے ایک نئی لذت ملتی تھی ہر پتھر پر ہر درد پر مجھے ایک نئی قیفیت ملتی تھی میں نے پوچھا خبیب تجھے مارا کیوں گایا ہے تجھے کس جرم میں مارا گیا خواب میں خبیب نے کہا اے نوجوان میرا جرم سے بھی اتنا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہے یہ میرا کلمہ ہے جو مکہ والوں کو نہیں بھاتا جس کی پاداخ میں مجھے مارا گیا سعید بن عامر نے کہا کیا پکت ایک کلمہ پر کسی کو اتنا مارا جا سکتا ہے آخر اس کلمہ کو تُو نے بدل کیوں نہیں دیا خبیب کہتے ہیں کہ میں بدل کیسے دوں تُو نے جنت دیکھی ہے رب زلجلال کی کیا تُو نے نعمتیں سنی ہے رب زلجلال کی اگر تُو سن لیتا اور دیکھ لیتا تو اس طرح کی ہزار موتوں کو بھی تُو کبھی اس پر قربان نہیں کرتا یعنی جنت کو تُو قربان نہیں کرتا اپنی موت کو پسند کرتا یہ خواب کی بات تھی صبح اٹھ کر کے سعید بن عامر کہتے ہیں مجھے بے قراری سی ہو گئی بے چینی ہو گئی اور میں دورتا دورتا لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کہاں ہیں یہ خبیب جیسے اور لوگ کہاں سب تو مدینہ جا چکے ہیں وہ وطن چھوڑ چکے ہیں سعید بن عامر کہتے ہیں سترہ سال کی جوانی تھی مکہ کو میں نے چھوڑ دیا تنہا سفر کرتا ہوا مدینہ پہنچا اور جب مسجد نبو بھی آیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو ایمان کی حالت میں پہلی بار دیکھ رہا تھا اور دیکھا تو دیکھتا ہی رہا دیکھتا ہی رہا میری روح کو جو تازگی ملی اس کے بعد میں نے اپنی گردن اپنی جان سب انہی کے قدموں میں وار دیا اور پھر کہا محمد رسول اللہ یہ سعید بن عامر وہ ہے سولہ سترہ سال کی عمر میں آئے دامن اسلام میں اور پھر میرے آقا کی غلامی میں ایسے رہے ایسے رہے کہ ایک وقت آیا جب حضرت عمر فاروق نے ان کو ملک شام کا گورنر بنایا گورنر بنایا اور ایک سال کے بعد وہاں کے لوگ حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر کے آئے ہمارے گورنر کی کچھ شکایتیں ہیں حضرت عمر خود چل کر کے گئے ملک شام اور لوگوں سے پوچھا کیا شکایتیں ہیں کہا ہمارا جو گورنر ہے ہفتے میں ایک دن ہم سے ملتا نہیں غائب ہو جاتا ہے ہر کے اندر ہی رہتا ہے اور کچھ شکایتیں وہ لے کر کے آئے تھے حضرت سعید بن عامر کو حضرت عمر نے بلایا تمہاری یہ شکایتیں آئی ہیں قوم کی طرف سے کیا مسئلہ ہے ایک دن تم پورے غائب ہوتے ہو سعید بن عامر نے کہا امیر المومنی میرے پاس زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی جوڑا ہے کپڑے کا میں چھے دن تک پہل لیتا ہوں ساتھویں دن میں اسے اتار کر ایک ٹارٹ کا کپڑا اوپر ڈال لیتا ہوں دھو کر کے سکھاتا ہوں اس میں پورا دن گزر جاتا ہے بغیر لباس کے میں قوم کے پاس نہیں آسکتا اس لئے میں ایک دن کی چھٹی لیا کرتا ہوں یہ وہ سعید بن عامر ہے جن کا ہاتھ پکڑ کر کے عمر ابن خطاب نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی تھی کہ مولا ہماری دعائیں قبول فرمالے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس طرح کے ایک اور دونے کئی صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے کبھی ایمان والوں پر پتھر مارے تھے لیکن مولا کریم نے ان کے دلوں کو ایسا تبدیل کیا کہ زندگی بھر میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آگئے عزیزان اگرامی حضرت بلال کو کھینچنے والے لوگ بھی تھے جنگِ بدر میں تنوار اٹھانے والے لوگ بھی تھے جنگِ احد میں مقابلہ کرنے والے بھی تھے آپ کو پتہ ہے ستر صحابہ کی جانے گئی تھی جنگِ احد میں کس کی وجہ سے گئی تھی وہ خالد بن ولید کی وجہ سے گئی تھی خالد بن ولید مشرقین کے لشکر کے سپہ سالار بن کر کے آئے تھے جنگ کی ہر بنیادی بات کو جانتے تھے اور پانسہ پلٹنے میں خالد بن ولید کا ہاتھ تھا مسلمانوں کو دیکھا کہ اونچا تیلہ خالی کر دیا ہے تو دو سو گھر سواروں کو لے کر خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا اور ستر صحابہ کی جانیں گئی تھی وہی خالد بن ولی چھ سال نہیں گزرتے اپنی تلوار لے کر میرے مصطفیٰ کی قدموں میں آتے ہیں آ گئے اور کہا اشہدو اللہ الہہ اللہ زندگی بھر حضور کی مخالبت میں اور بھی لوگ گزرتے رہے لیکن وقت آیا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر رکھ دیئے میرے آقا نے تلوار اٹھائی اور ان کے ہاتھوں میں دیا کہا جا خالد آج سے تو اللہ کی تلوار ہے سیف اللہ کا لقب دیا حضرت خالد بن ولید نے اس کے بعد اپنی زندگی میں ایک سو پچیس جنگیں لڑی اور اللہ نے ہر جنگ آپ کو فتح وہ کامرانی سے ہمکنات فرمایا میں تاریخ میں اگر جاؤں ایک دو نہیں میرے عزیزوں کتنی مثالیں تمہیں رکھ کر کے بتا دوں آپ کو پتہ ہے وہ ابو سفیان ابو سفیان جس کی وجہ سے جنگیں بدر ہو گئی تھی ابو سفیان کی وجہ سے جنگیں بدر ہوئی تھی یہی رمضان المبارک کا موسم ہے کہ سترہ رمضان المبارک کو جو جنگیں بدر ہوئی کس وجہ سے ابو سفیان مال کا قابلہ لے کر ملک شام جا رہا تھا کون سے مال کا یہی مدینے والوں کا لوٹا ہوا سامان تھا صحابہ کا رکھا ہوا سامان تھا میرے آقا نے برمایا اپنا اپنا سامان لے لو اس کے قابلے سے ابو سفیان بچ بچا کر کے ملک شام بھی پہنچ گئے واپس تجارت کر کے مکہ بھی پہنچ گئے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگے باوجود اس کے ابو جہل اور ابو سفیان یہ سب مل کر کے ایک ہزار کی تعداد لے کر میرے آقا پر چڑھائی کرنے کے لئے بدر تک آگئے تھے آپ کو پتہ ہے خون ریز جنگ ہوئی تھی اور بہت خطرناک جنگ ہوئی تھی بدر کے موقع پر ستر کافر مارے گئے ستر قیدی کیے گئے لیکن اس کے بعد جو حالات بدلے پتہ ہے دو سال گزرے تھے دو یا چار سال گزرے تھے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لئے جا رہے تھے کہاں کہاں نہیں روکا گیا اسلام کو میں تمہیں بتاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چودہ سو صحابہ کو لے کر عمرہ کی غرض سے آئے ہیں مکہ والے عمرہ کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں بیچ راستے میں روک دیا احرام اتارنے پر مجبور کیا اگریمنٹ بنوایا سائن کروایا اور واپس بھیج دیا اس میں کون لوگ تھے روکنے والوں میں کون تھے سر فہرست ابو سفیان ہے سب سے مین کردار ادا کرنے والے ابو سفیان ہے کہ آپ کو عمرہ آنے نہیں دیں گے تواف کرنے نہیں دیں گے اور یہاں پر حرم پاک میں آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے ابو سفیان ہی کے نعرے تھے ابو سفیان کے حملہوا تھے سال گزر گیا سال گزر گیا دس ہزار کا لشکر صحابہ کا تیار تھا میرے آقا دوبارہ مدینے سے نکل کر حرم کعبہ میں آ رہے تھے اب حالات بدل چکے تھے ایک بات یاد رکھنا جتنے نشے میں چور لوگ ناچتے ہیں انہیں اندازہ نہیں کہ سورج شام تک رہتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے اور بھی بہت سارے حالات ایسے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ایک ہی مدار پر قائم نہیں رہتی بلکہ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے کل کے امیر آج غریب ہیں آج کے فقیر کل بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں کسی کا کچھ نہیں جائر سی بات ہے ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ آت دیکھ رہے ہیں بلکہ کانوں سے ہم سن رہے ہیں سچائی کیا ہے پتہ نہیں ہے چائے بیچنے والے اگر پی ایم بن سکتے ہیں تو پی ایم بھی چائے بیچنے والے بن بھی سکتے ہیں اور بادشاہ فقیر بھی بن جاتا ہے فقیر بادشاہ بھی بن جاتا ہے حالات ایک طرح کے کبھی نہیں رہتے مکہ والوں نے سال بھر پہلے میرے آقا کے پورے لشکر کو عمرہ کرنے سے روکا تھا سال بھر کے بعد حالات ایسے تھے مکہ کے کہ ایک خاندان میں بھی اتحاد نہیں تھا کوئی حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تھا میرے آقا آئے شام سے آئے بغیر تلوار اٹھا ہے بغیر جنگ و جدال کے بغیر قتل و قتال کے حرم کعبہ میں داخل ہوئے لیکن دیکھیں مزاج میرے مصطفیٰ کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کے بعد نماز کے بعد ایک اوچھے ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا جو مکہ والے بھاگ رہے تھے ادھر ادھر اتنے سال تک دشمنی کیا ہم نے بیس بیس سال تک دشمنی کرتے رہے ہیں اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ پکڑیں گے تو کٹے جائیں گے مارے جائیں گے یہاں تک کہ صحابہ بھی کہہ رہے تھے اليوم یوم الملحمہ آج چھیتڑے اڑانے کا دن ہے آج گوشت کے چھیتڑے اڑانے کا دن ہے میرے آقا نے صحابہ کے نعرے کو بدل دیا کہا اليوم یوم الرحمہ آج رحمت کا دن ہے چھیتڑے نہیں اڑائے جائیں کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور نے اعلان کرنے کے وقت کیا کہا جانتے ہیں حضور اعلان کرتے ہیں مکہ والوں غور سے سن لو جو حرم میں آ گیا وہ امان میں ہے اسے پوچھا نہیں جائے گا جو میرے دادا کے گھر عبد المطلیف کے ہاں جائے گا وہ امان ہے اسے اس کے لئے امان ہے لیکن اعلانات میں حضور نے یہ بھی برمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے بھی امان ہے حالانکہ ابو سفیان ابھی ایمان بھی نہیں لے دشمنی میں بیس سال تک حضور کے مقابل میں کھڑے رہنے والے کئی ایگریمنٹ سائن کروانے والے جنگوں کو اُبھار دے والے لیکن حضور اس دن اعلان کرنے جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے بھی امان ہے جب یہ بات ابو سفیان کو بتائی گئی جو گھر میں اپنے آپ کو قید کر کے بیٹھے تھے کہا تجھے امان نہیں دی گئی بلکہ جو تیرے گھر میں آئے گا اسے بھی امان دی گئی ہے ابو سفیان نے کہا اتنا بڑا دل والا میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں باہر نکل کر اپنی بی بی کے ساتھ آئے ہندہ یہ وہ ہندہ ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چھاک کر کے کلیجہ نکال کر کے چھبایا تھا حالات ایک طرح کے نہیں رہتے حالات ایک طرح کے نہیں رہتے جنگ اہد میں رسول پاک کے چچا کا کلیجہ چھبانے والی آج ابو سفیان کے ساتھ آئی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سب کا سب سپرد کر رہی ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرم با اسلام ہوئے خبردار اب زبان ان کے بارے میں کھولنا نہیں اس لیے کہ انہوں نے صحابیت کا مقام پایا ہے صحابیت کا مقام پایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سنیں توجہوں سے ایک صحابی ہے عمیر کے باہر رضی اللہ تعالی وہ بھی مشرم با اسلام ہوئے یہ وہ تھے جو قتل کرنے کے لئے حضور کو مدینہ گئے تھے ہاں تلوات لے کر کے دو لوگ ہتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں سپوان اور عمیر یہ دو لوگ ہیں میٹنگ کرتے ہیں کیونکہ دونوں کا مسئلہ تھا جنگ بدر میں عمیر کا بیٹا قیدی ہو گیا تھا اور سپوان کا باپ مارا گیا تھا تو دونوں کا پرابلم سیم تھا تو دونوں نے میٹنگ کی کہ محمد کا قتل کر دیں گے سپوان بڑے پیسے والا عمیر سے کہا تو تلوات لے کر کے جا اگر تو مار دیا تو پھر میں تیرے سارے کرزیں چکا دوں گا اور تجھے مو مانگا ہی نام دوں گا تو عمیر لالچ میں یہ ایک بیٹا بھی ہے میرا وہاں پر چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا زہر میں بجھا کر مدینہ لے آئے اور جب یہاں آئے تو حضرت عمر کی نگاہ پڑی اور پکڑ لیا حضرت عمر میں عمیر کو کیا کہا جاتا شیطانِ قریش قریش کا شیطان جنگِ بدر میں اگر تھنڈی پڑتی تو وہ بھڑکانے والا شخص عمیر بن وحب کو دیکھ کر کہ حضرت عمر جھپٹ پڑے اور گنے میں گمچھا ڈال کر کی کھینچتے ہوئے اندر لیا ہے حضور کے پاک حضور سے کہا کہ آتا اس کی نیت صحیح نہیں لگ رہی حضور پاک نے برمایا چھوڑو پوچھا کیوں آئے عمیر کہا میں اس لئے آیا ہوں کہ میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے خیر خیریت پوچھنے آیا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا اگر بیٹی کی خیریت پوچھنے آیا ہوں تو تلوار لے کے کیوں آیا ہوں تلوار نیچے پھینک دیا کہا تلوار سے کیا ہونا ہے تلوار ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن جیت آپ کی ہوئی تھی تلوار تو اسی ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں وہاں نے بازی کر رہا تھا تو حضور پاک نے فرمایا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر سفوان کے ساتھ کر کے آئے ہوں پورا بدن کانپنے لگ گیا کیونکہ وہ راز کی بات تھی جو سفوان کے ساتھ عمیر نے کیا تھا کسی کو نہیں پتا ان دو کے علاوہ تو عمیر نے کہا جب یہ باتیں سب آپ کو پتا ہے تو پھر آگے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے میں کلمہ تیبہ پڑھتا ہوں اور آپ کی غلامی میں آتا جو تلوار لے کر گئے تھے تلوار لے کر گئے تھے ایمان لے آئے اب سنیے عمیر واپس مکہ بھی نہیں گئے مدینہ میں رہ گئے مدینہ میں رہ گئے ادھر جو سفوان تھا تو ہر کافلہ جو مدینہ سے آتا تھا ہر ایک کو پکڑ کے پوچھتا تھا کچھ نئی خبر ہے کیا مدینہ میں کچھ نئی خبر ہے کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ پلاننگ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لئے میرا ایک دوست گیا ہوا ہے بتاتا کسی کو نہیں تھا لیکن روز یہ پوچھتا تھا کوئی نئی نیوز ہے نئی خبر ہے مدینہ کی کچھ تو ایک کافلہ آیا تو اس سے پوچھا کچھ نئی خبر ہے تو کہا ہاں ویسے تو بڑی خبر نہیں ہے لیکن ایک اچھی خبر تیرے لیے ہے کہ تیرا دوست مسلمان ہو گیا ہے سفوان نے کہا کہ ایسا جہدو میں نہیں دیکھا نہیں کہ میرے ساتھ اس نے معایدہ کیا ایگریمنٹ کیا 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 باتیں ہوئے اور جا کر محمد کی جھولی میں گر گیا تو غصے میں لال پیلا تھا یہ چند دن گزرے تھے چند دن گزرے تھے فتح مکہ ہو گیا مکہ میں میرے آتا آئے تب عمیر بھی آئے ساتھ میں عمیر بن محب بھی ساتھ میں آئے اب سفوان جو مکہ میں اتنے سالوں سے حضور کی دشمنی میں اور نہ جانے کیا کیا پلاننگ کرتا رہا تو مکہ چھوڑ کر کے گھوڑا اپنا لے کر بھاگ گئے کہاں بھاگا کہا کہ اور لوگ حضور کی دامن میں آ رہے ہیں میں نہیں آنے والا اس نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں سمندر میں چھلانگ لگا کر کہ مر جاؤں خودکشی کر لوں گا تو سفوان وہاں سے نکل گیا گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے عمیر بن محب نے کوئی ڈھونڈا لوگوں سے پوچھا تو بتایا لوگوں نے کہ خودکشی کرنے کے لئے چلا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمیر آئے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بہت جگری دوست ہے سفوان کیا آپ اسے معاف کریں گے اس کے لئے آمان ہے میرے آقا نے فرمایا آج سب کے لئے آمان ہے تو سفوان کے لئے آمان ہے تو وہ دوڑے دوڑے گئے کہ سفوان کو خوشخبری دے دوں جا کر کے دیکھا تو بہت سر پٹ دوڑاتا وہ بھوڑے کو لے جا رہا تھا مل گیا کہا رو جا مت جا کہا کیا بات ہے میں تیری بات نہیں سنوں گا تو نے میرے ساتھ گدھاری کیا ہے عمیر نے کہا سفوان حقیقت کی زندگی تو نے دیکھا نہیں اس زندگی میں ایک بار آت جا روح کا جو سکون ہے وہ تم حسوس کرے گا بہت بولنے کے بعد سفوان نے پوچھا کس لئے آئے کہا محمد نے تجھے پناہ دے دی امان دے دیا اس نے کہا میں یہ بات کا یقین نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے معاف کرے گئے کوئی نشانی بتا دے کوئی نشانی ہے کہ محمد نے مجھے معاف کیا ہے سفوان کے پاس عمیر بن وحب کے پاس کوئی نشانی تھی نہیں پھر واپس گئے مکہ کہا یا رسول اللہ وہ سفوان خودکشی کر لے گا کوئی نشانی مانگتا ہے کہ آپ اسے معاف کر چکے ہیں میرے آتام مجمع میں تھے اس وقت اپنا امامہ شریف اتار کر کے دے دیا کہا جاؤ میرے امامہ کو پہچانتا ہے اور اپنا ایک لباس دیا کہا یہ دے دینا اور اس سے کہنا محمد بن عبداللہ نے اسے امان دے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیا حضرت عمیر یہ امامہ اور وہ لباس لے کر آئے عمیر سفوان سے کہا یہ پہچانتا ہے کپڑا کہا ہاں یہ تو محمد کا ہے کہا انہوں نے نشانی کی طرح پر بھیجا ہے کہ تجھے امان ہے تو واپس آجا سفوان اتنے جرائم کے بعد بھی جب واپس عمیر بن وحد کے پاس آتا ہے ساتھ میں آتے ہیں تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اسی میدان میں موجود تھے حرم کعبہ میں جب یہ دونوں آئے تو میرے آقا نے فرمایا راستہ کشادہ کر دو راستہ چھوڑ دو سفوان بھی آئے عمیر بن وحد بھی آئے اور یہ عزت اپنی پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں دیکھا تو سفوان نے کہا میری روح نے اب تک غلط کیا تھا اصل روح کی زندگی تو انہی قدموں میں موجود ہے میرے عزیزو پہچاننے کا وقت ہوگا تھوڑی دیر بدرے تو میں دیکھتا ہوں کہ پتھر مارنے والوں کی زبان پر بھی اللہ اکبر کی صدایں آئیں گی اور جو مسید کی آواز سے آج بے چھین ہیں ان سے بھی میں کہوں گا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح دے قرار ہوگی تمہاری کاموں میں آزام پڑی جائے تو تمہاری روح کو قرار بھی آئے گا تمہیں پتہ نہیں اس آواز میں جو برکت ہے اس آواز میں جو تمامینت ہے تمہیں اندازہ نہیں اور انشاءاللہ لذیب حالات بدلیں گے لیکن اس سے پہلے اب میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو کرنٹ سچویشن ہے یہ تو ہماری تاریخ تھی جنہوں نے کیا وہ دامن اسلام میں آئے اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے اسی ملک میں ان میں بھی کئی ایسے ہیں جو کلمہ تیبہ پڑے ہیں اور دامن اسلام میں آئے ہوئے ہیں آج تک وہ نمازی بھی رہے ہیں حالات ایک طرح کے نہیں ہوتے اور جو شقی القلب ہے ازلی دشمن ہے اور جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہے اس کی بات میں نہیں کرتا جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اسے تو جہنم کا راستہ ہی صحیح ہے مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو چیزیں جو آج بنی ہیں یہ کیا ہے بہت تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ ایک جینوسائید جس کو کہا جاتا ہے یعنی نسل کشی نسل کشی ایک پوری کی پوری قوم کا ختمہ کرنا یہ بازابطہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے دنیا میں ایسا کئی مرتبہ ہوا ہٹلر نے جرمنی میں کیا تھا جس کو ہولوکاوسٹ کہا جاتا ہے یہودیوں کے بہت بڑے طبقے کو اس نے ہلاک کیا تھا جیسے کہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے ساٹھ لاکھ یہویوں کو مارا تھا ایک ہی کمیونیٹی کو ٹارگٹ کرنا یہ جینوسائید نسل کشی اسی طرح اوگانڈا میں یہ افریقہ کی ایک سرزمین میں جہاں پر ایک کمیونیٹی کو پورے پورے طور پر تباہ کیا گیا تھا جس میں وہ آبادی کے چھے لاکھ لوگ ایک ہی سال میں مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں میدان میں بکھری ہوئی رہتی تھیں چیل کوئے کھاتے رہتے تھے آپس کی دشمنیوں میں اسی طرح یہ نسل کشی بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کی گئی تھی برما کے میانمار کے مسلمانوں کے ساتھ نسل کشی جس کو کہتے ہیں ایک ساتھ پورے خاندانوں کو تباہ کرنا یہ کرنے کے پلاننگ جو ہوتی ہے یہ دنیا کی کٹر وعد تنظیمیں کرتی ہیں جن کے اندر انسانیت نہیں ہوتی حیوانیت اور جو انسانوں کا درد نہیں رکھتے وہ اس طرح کے قتل عام کی سازشیں رکھتے ہیں جیسے ہٹلر نے کیا اور آپ کو پتا ہے ہمارے اس دیش کی بڑی تنظیم ہاں جن کو اپنے دنیا بھر کی سب سے بڑی تنظیم ہونے کا فخر ہے رسس جماعت کے بڑے لیڈروں نے ہٹلر کی تعریف بھی کیا ہے بازابتہ لکھا بھی ہے کہ ہٹلر بہت اچھا عدمی تھا کیونکہ کنڈلی ملتی جلتی ہے تو سب پلاننگ ساتھ میں ہیں میرے عزیزوں یہاں مسلم نسل کشی کی جنگلانی ہو رہی ہے یہ ایسا نہیں کہ اچھانک ہو رہا ہے اس کے لیے کئی سٹیپ پر کام کیا جاتا ہے کئی سٹیپ پر سب سے پہلے ہیٹ ریٹ نفر پھیلائی جاتی ہے ایک کمیونٹی کے خلاف خاص طور پر پروپیگنڈا پھیلانا وہ آج ہو چکا باز دانشوروں نے کہا ہے کہ دس سٹیپ پر یہ کام کرتے ہیں جس میں آٹھ سٹیپ پر آج یہ کام کر چکے خاص طور پر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا اور ان کی ایمیج کو میجوریٹی کے سامنے ڈیمیج کر کے بار بار بتانا یہ کام میڈیا بھرپور کا باہر ہے ان کے پاس سوائے اسلام مسجد نماز مسلمان ٹوپی برکا داڑی گوشت کچھ بھی مددہ نہیں ہے ہاں پورے دیش میں داڑی داڑی ہے پورے دیش میں ٹوپی ٹوپی ہے پورے دیش میں صرف آزانی ہے اور باقی کچھ نہیں ہے سارے مددے ختم ہیں لوگ بھوک ملی کے شکار ہیں وہ مددہ نہیں ہے کہاں لوگوں کو سعودیات نہیں نوکری نہیں ہے وہ مددہ ہی نہیں ہے لوگوں کو بنیادی جو سعودیات ہیں مہگائی کے دور سے جوج رہی ہے یہ قوم یہ مددہ ہی نہیں ہے یہ کوئی مددہ نہیں ہے اور ساری چیزیں یہاں پر دھری کی دھری دے گئیں پہلے بھی ہم نیوز دیکھتے تھے سنتے تھے ارے کیا کیا نیوز آتی تھی کہاں کہیں گاڑی پلٹ گئی کچھ لوگ ہلاک ہو گئے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کے ہاں چوری ہو گئے اب کچھ ہوتا ہی نہیں پورے دیش میں کہیں دھری پلٹتی نہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں سرپ آدان ہوتی ہے ہاں سرپ دھری دکھتی ہے اور ٹوپی دکھتی ہے اور برکے دکھتے ہیں اور ہر جگہ سرپ گوشت دکھتا ہے یہ کیا ہے باز آتا ٹارگٹ کرنا ایک کمیونیٹی کو اس کو کہتے ہیں نسل کشی جینور سائٹ اور یہ باز آتا ہیٹریٹ پھیلانے کے بعد پھر دوسری منزل پر آتے ہیں کس طرح سے دو قوموں کے درمیان بیوات پیدا کرنا پولرزائشن پولرائز کرنا اس طور پر کہ لوگوں کو بھڑکا کر کے ایک قوم کو یہ 80 پرسن 20 پرسن یہ سب باتیں کیا ہے قوم کو بانٹ دینا پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب پوری میڈیا اپنی طاقت لگا کر نفرت کا بازار گرم کر چکی ہوتی ہے سیاسی لوگ بھی اس میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب میجوریٹی کے کئی نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو قوم ہے اس کو مارنا سواب ہے ان کو مارنا سواب کا کام ہے تو وہ نیچارے اندہ دھرو مارتے ہیں کیونکہ ان کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ ان کو مارنا سواب ہے پنے کا کام ہے تو وہ سواب سمجھ کر کے مارنے لگ جاتے ہیں یہ جو جینوسائیڈ نسل کشی ہوتی ہے یہ اچانک نہیں ہوتی کئی سالوں کے بعد ترتیق دیتے دیتے یہاں تک پہنچتے ہیں میرے عزیزوں اب مجھے قریب سے قریب تک نظر آ رہا ہے کہ نسل کشی کی پوری پلاننگ ہو چکی اور پورے کے پورے کمیونیٹی کو ٹارگٹ کرنا اس میں کوئی کچھ نہیں کرے گا سارا ڈپارٹمنٹ ہو یا سیاست ہو سب ایک طرف ہو جائیں گے اور تمہیں تنہا کر دیا جائے گا اور اگر ایسا کیا جانے والا ہے جیسا یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے کیا اوغنڈک میں ہوا بوسینیہ میں ہوا برما میں ہوا تو یاد رکھنا یہ ہماری آوازیں آواز رہ جائیں گی پھر تم اپنے ارد گرد صرف مردے ہی دیکھو گے اپنے بچوں کی تڑپتی وی لاشیں دیکھو آپ کو پتہ نہیں آپ کا رمضان یہاں اچھا گزر رہا ہے کئی لوگوں کی دکانیں لٹ چکی ہیں ان کا کون سا رمضان ہے کئی مسجدیں جلائی جا چکی ہیں ان کی کون سی طرح بھی ہے کس جنر میں اور کس پاداش میں یہ مارے جا رہے ہیں میرے عزیزو اب حل کیا ہے یہ جینوسائیڈ کو روکا کیسے جا سکتا ہے اس نسل کشی کو روکا کیسے جا سکتا ہے یہ اب غفلت سے اٹھنا ہوگا تم سالوں سے سوتے آ رہے ہو سالوں سے سو رہے ہو اور ایک قوم پلاننگ پہ پلاننگ کر رہی منصوبے پہ منصوبے تمہیں ختم کرنے کی اور تم چادر تانے سوئے ہو اسی لئے شاعر نے بہت پہلے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگاہ میں اٹھو نشاتے لذتے خوابے گرام بدل ڈالو غلط رویس منازل کا بودھ بڑھتا ہے مسافروں رویش کاروان بدل ڈالو اٹھو وگر نہ ہشد نہ ہوگا پھر کبھی دوڑوں کے زمانہ چال اپنی چل گیا یہ شاعروں نے جگایا بھی تھا اور تم سے کہا بھی تھا اب پتت شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا یوں ہی ہوتوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا اب تمہارے بھی حل کیا ہے میں قرآن کی طرف آتا ہوں قرآن کی طرف میں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے ہر زمانے کا دستور ہے آج کے زمانے میں ہماری مصیبتیں ہیں ہم قرآن کے پاس لے جاتے ہمارا حل بتا قرآن ایک جگہ نہیں کئی جگہ تمہیں تنبیہ کرتے ہوئے حل بتا رہا ہے سب سے پہلا حل فرماتا ہے رب ذوالجلال فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ فَرْنُدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ آج اگر تمہیں کسی بات میں اُلْجھن ہے آج آؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ایک بات ہو گئی دوسری بات رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت پٹو جماعتوں میں مت پٹو اپنے آپس میں اختلافات کیا آپ کو مت بھڑکاؤ قرآن کا یہ برمان تمہاری لیے رہنوہ اصول بن کر کے آیا تم نے ہزار اختلافات اپنے ہائے سے رکھے ہیں تمہارے تو ایک دوسرے کے سلام بند ہیں ایک دوسرے کے مصابع بند ہیں فقط سلسلوں کے نام پر تو یہاں جھنگے ہیں تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا اسی لئے کہا کسی نے متحد رہو گے تو کہلاو گے مومن مغازی منتشر ہوگے تو قستوں میں سفایا ہوگا منتشر ہوگے تو قستوں میں سفایا ہوگا میں پورے ہند کے مسلمانوں کو یہ دعوت دیتا ہو کہ آج تمہارے اتحاد کی سن سے بری ضرورت ہے اس لئے کہ پرابلم سب کا سیم ہے پرابلم سب کا سیم ہے میں اپنے عقیدے کی اتحاد کی پاعت نہیں کرتا میرا عقیدہ جو ہے اس کی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ میں کل بھی تھا آج بھی ہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا لیکن اگر ملکی مفادات اور اس طرح کے سیاسی حالات درپیش ہیں تو پھر مومنین کو ایک جگہ پر جمع ہونا چاہیے تمہارے سارے سلسلے جو مدینہ تک پہنچتے ہیں حق ہیں سارے پیروں سے وابستہ رہو لیکن میرے عزیزوں بجلیاں اب یہاں گر رہی ہیں اب آسمان تمہارے سر پر آ چکا ہے تمہیں متحد ہونے کی ضرورت ہے اپنے یہ اختلافات ہٹاؤ چھوٹے ایک محلے میں چار چار جماعتیں ہیں جن کا آپس میں میل بلاپ نہیں سلام کلام نہیں ہے اور تمہارے اوپر دشمن پورے جو کرونوں کو ماننے والے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اور قتل آن کے منصوبے ہوتے ہیں میں تمہارے اتحاد کی دعوت دیتا ہوں یونیٹی برقرار رکھو پھر دیکھنا رب زلجلال کی مدد بھی آئے گی یہ ایک چیز نہیں قرآن نے اور حل بتائے تمہارے ہاتھوں میں آج قرآن اٹھا کر دیکھ لینا کوئی پیج کھولو ایک بار قرآن کھولو اور تم انگلی رکھو تم اپنے آپ سے پوچھو کیا قرآن مجھے سمجھ میں آرہا ہے کیا قرآن مجھے سمجھ میں آرہا ہے حد تو یہ ہے نائنٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں سمجھ میں آنا تو دور کی با ان کو تلاوت صحیح سے نہیں آرہی ہے پڑھنا صحیح سے نہیں آرہا ہے پھر تم اپنا فون اٹھاؤ آئی فون ہے تمہارے پا بڑے بڑے فون ہے اٹھاؤ واجسہ بھی سمجھ میں آرہا ہے فیس بک بھی سمجھ میں آرہا ہے انسٹا بھی سمجھ میں آرہا ہے ارے نہیں پڑھا تھا اسکول میں لیکن پورا موبائل چلانا سمجھ میں آتا ہے تو انہیں اس قدر حساسیت کے ساتھ دنیا کو استعمال کرنا سیکھ لیا تیرے مولا کے جو محصد تجھے آئے تھے وہ پڑھنا تک نہیں آیا تو پھر اس کی سزا ہوگی اس کی سزا ہوگی میں نے ایک بڑے مفکر اور مفسر سے سنا یہودیوں کو جو سزا دی گئی تھی اس کی وجہ کیا ہے مولا نے برمایا خضر کتابہ بے خوا کتاب کو مضبوطی سے پکڑو خضو ما آتنا تم بے پووا ہم نے جو تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور اگر کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو پھر تم کو قوم و ظالموں کے حوالے کر دیا جائے گا انجام کے لئے تم خود تیار ہو اس کی سزا بھی ہمیں ملے گی تم نے قرآن کو جو اپنے پیچھے ڈامت کھا ہے قرآن سننے کی بھی تحقیق نہیں ہوتی اس کی سزا تو ملے گی اللہ رب العزت کا اعلان ہے تم کتاب کو مضبوطی سے پکڑو پکڑنے کا مطلب یہ پڑو سمسو اس کے مطابق ہندگی مضالو تو پھر دیکھو مولا کی مدد تمہارے ساتھ ہے اس کا وعدہ کیا جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا اس نے اعلان فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنی ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں ایمان والوں کی مدد کریں اس لئے میرے عزیزو حل یہی ہے کہ واپس جہاں میرے آقا نے ہمیں چھوڑا تھا اسی جگہ پر آ جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاں چھوڑا تھا وہاں آ جاؤ پھر دیکھنا یہ جینوسائٹ کا یا پھر نسل کشی کا جو ابھی منصوبہ بنائیں گے میرا مولا فرماتا ہے وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ یہ کفار منصوبے بناتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے کس کے مکر کو کس کے پلان کو اسی کے چال میں پھسانا یہ مولا تبارک و تعالی بہتر طریقے سے فرماتا ہے یعنی ان لوگوں کو اسی انہی چالوں میں انہی چالوں میں عذاب کے شکنجے میں پھسا دیا جاتا ہے بہرحال میری آخری بات یہ ہے ابھی رمضان باقی ہے توبہ کے ایام باقی ہے توبہ کر لو اپنی زندگی کی اصلاح کی کوشش کر لو اے نوجوانوں اگر آج بھی تم باز نہیں آئے اور اب بھی اگر تم عیاشی کو ہی پسند کرتے ہو تو پھر ہمارا تمہارا کیا تعلق ہے پھر تم جیو اور پھر ان خون ریز جنگوں کا انتظار کرو جہاں کسی کی بھی زندگی محفوظ نہیں رہنے والی ہے اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توپیق عطا فرمائے بارگاہ رب العزت میں دعا کوہ مولا اس رمضان کی برکت سے ہمارے اس ملک عزیز کو امن و امان عطا فرمائے چھین و سکون عطا فرمائے ظالموں کو فنا فن نار فرمائے جن لوگوں نے نسل کشی کے پلان اور منصوبے بنائے اے کریم خدا تو ان کے مکر میں انہی کو ان کی چالوں میں انہی کو قید فرما دے اے اللہ ان کی تدبیر کو ان کی تدمیر بنا دے اے رب قدیر اسلام و سنیت کا بول بالا فرمائے دشمنان اسلام کا مو کالا فرمائے اے رب قدیر ہم نے جو کچھ گناہ کیے تیرے دربار میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تیرے دربار میں پلت آتے ہیں مولا تو اپنے دامن رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرما تیرے حبیب پاک کے قدموں میں زندگی عطا فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِي مُحَمَّدِ وَعَلِهِ وَاسْحَابِيَ الْمَعِي وَآخِرُ دَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ